موڑ کو مرتب کر سکتا ہے دیکھیں جبر کے خلاف جبر سے رڑائی ممکن نہیں ہے طاقت تو ان کے پاس ہمیشہ ہم سے زیادہ ہوگی پسٹول، بندوق ان کے پاس ہم سے زیادہ ہوں گے ہمارے پاس اصول کی طاقت ہے ہمارے پاس حق کی طاقت ہے اور ہمارے پاس وہ طاقت ہے جو عوام کی طاقت ہے یہ معاملہ صرف وکلا کی حد تک محدود نہیں ہے میں سمجھتا ہوں آج پوغری پاکستانی قوم کے ضمیر کو جنجوڑا گیا ہے ان جج سائبان نے استعدا کی ہے کہ اگر اس ملک میں آئین، قانون، شرافت، صداقت کچھ بھی باقی رہنا ہے تو اٹھو اور تقاضہ کرو کہ ہمیں انسان سمجھا جائے ہمارا اعترام کیا جائے ہم یہ دیکھ رہے ہیں اس ملک میں ہم یہ جانتے تھے کہ نہ اعترام آدمیت رہا ہے نہ چادرچار دیواری کا اعترام رہا ہے نہ آئین کا اعترام رہا ہے جو چیز چھے جج سائبان نے ہمیں بتائی ہے وہ آج پاکستان کی ہر ادارے پر ہاوی ہے وہ الیکشن کمیشن ہو یا کوئی اور ادارہ ہو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے گریبانوں پر ہاتھ روز اٹھتا ہے جو الیکشن کے ساتھ ہوا اس کا میں خود گواہ ہوں جس طرح ہمیں دھتکارہ گیا عوام کے منڈیٹ کو دھتکارہ گیا وہ ہمارے سامنے ہیں اب میری استعدا پاکستانی قوم سے یہ ہے اپنے بہنوں بھائیوں سے یہ ہے یہ وہ وقت ہے کہ ہم اپنی آواز بلند کریں اپنی اجتماعی آواز بلند کریں تاریخ کی آواز ہماری آوازوں سے مرتب ہوگی تاریخ کی چاپ ہمارے قدموں کی چاپ سے مرتب ہوگی تاریخ کوئی غیر مرئی ایک عمل نہیں ہے تاریخ ہم ہیں ہمارا وجود ہی تاریخ کو مرتب کرتا ہے ہمیں آج نکلنا ہوگا ہمیں بات کرنی ہوگی ہمیں سڑکوں پہ آنا ہوگا ہمیں عدالتوں میں استدا کرنی ہوگی اگر ہم نے اس نظام کو بچانا ہے اگر ہم نے اپنے بچوں کے لیے شرافت کا صداقت کا کوئی ایک رمک بھی ہم نے چھوڑنی ہے تو ہمیں آج اٹھنا ہوگا جو ان چھے جج صاحبان نے کر دیا وہ ہمارے ضمیر کو جنجوڑنے کے لیے بہت کافی ہے آج ہم نے زندہ ہونے کا ثبوت دینا ہے تو میری آپ سے استعداء ہے کہ زندہ ہونے کا ثبوت دیجئے آئین کے لیے قانون کے لیے شرافت کے لیے ہم سب محنت کے علم بردار ہیں چھوٹے چھوٹے گھروں سے ہم آئے ہیں گاؤں سے ہم آئے ہیں ہم نے شرافت سے محنت سے مقام بنائے ہیں ہم اس شرافت اور محنت کو زائل نہیں ہونے دیں میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنی خاطر ہم یہ دیکھ رہے ہیں اس ملک میں ہم یہ جانتے تھے کہ نہ اعترام آدمیت رہا ہے نہ چادرچار دیواری کا اعترام رہا ہے نہ آئین کا اعترام رہا ہے جو چیز چھے جج صاحبان نے ہمیں بتائی ہے وہ آج پاکستان کی ہر ادارے پر ہاوی ہے وہ الیکشن کمیشن ہو یا کوئی اور ادارہ ہو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے گریبانوں پر ہاتھ روز اٹھتا ہے تو الیکشن کے ساتھ ہوا اس کا میں خود گواہ ہوں جس طرح ہمیں دھتکارہ گیا عوام کے منڈیٹ کو دھتکارہ گیا وہ ہمارے سامنے ہیں اب میری استعداد پاکستانی قوم سے یہ ہے اپنے بہنوں بھائیوں سے یہ ہے یہ وہ وقت ہے کہ ہم اپنی آواز بلند کریں تاریخ کی چاپ ہمارے قدموں کی چاپ سے مرتب ہوگی تاریخ کوئی غیر مرئی ایک عمل نہیں ہے تاریخ ہم ہیں ہمارا وجود ہی تاریخ کو مرتب کرتا ہے ہمیں آج نکلنا ہوگا ہمیں بات کرنی ہوگی ہمیں سڑکوں پہ آنا ہوگا ہمیں عدالتوں میں استدا کرنی ہوگی اگر ہم نے اس نظام کو بچانا ہے اگر ہم نے اپنے بچوں کے لیے شرافت کا صداقت کا کوئی ایک رمک بھی ہم نے چھوڑنی ہے تو ہمیں آج اٹھنا ہوگا جو ان چھے جج صاحبان نے کر دیا وہ ہمارے ضمیر کو جنجوڑنے کے لیے بات کافی ہے آج ہم نے زندہ ہونے کا ثبوت دینا ہے تو میری آپ سے استدا ہے کہ زندہ ہونے کا ثبوت دیجئے آئین کے لیے قانون کے لیے شرافت کے لیے ہم سب محنت کے علم بردار ہیں چھوٹے چھوٹے گھروں سے ہم آئے ہیں گاؤں سے ہم آئے ہیں ہم نے شرافت سے محنت سے مقام بنائے ہیں ہم اس شرافت اور محنت کو زائل نہیں ہونے دیں میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنی خاطر اپنی آنے والی نسلوں کی خاطر اٹھئے ہمارا ساتھ دیجئے بہت شکریہ گرتے ہوئی دیواروں کو گرتے ہوئی دیواروں